اسلام علیکم کیسے سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہیں تو آج میں بنا رہی ہوں مزیدار سا چکن تک کا چیزی سینوچ بہت کوئک سا بنتا ہے بریک فاسٹ میں لیں یا پھر آپ شام کے ٹائم پر چائے کے ساتھ لیں پرفیکٹ یہ سنیک ہے موسیقی پینر ٹائم زائے کے چلتے ہیں چکن بناے کی طرف پہلے جو ہی آئیل لاینا ہے 5-6 ٹیبل سپون ایک فرینگ پین میں آپ نے اپنے تھوڑا سا ہیٹ آب کر لینا اور اس کے بعد اس میں ہاف تی سپون جو ہی اس کے اندر گارلک کرنی ہے میں نے چاپ کر کے آئید کی ہے آپ اسی وی بھی آئید کر سکتے ہیں ساوٹے کرنے کے زیادہ نہیں کیجے گا اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ایک پاو یہ بولنس چکن ہے اور اس کو ایڈ کر کے ہم نے اس کو ٹینڈر کرنا ہے جب چکن کلر چینج کر لے اور پانی جو ہے رائے ہونے لگے تو اس پر آپ نے ایڈ کرنا ہے 1.5 دی ٹیبل سپون جو ہے اس کے اندر تکا مسالہ ایڈ کرنا ہے اور اس کو بھی اچھا سا مکس کرنا ہے میں بلکل درائے کر کے چکن میں ایڈ کریں گے تو مسالہ لگنا شروع جاتا ہے پانی تھوڑا سا ہوگا نا تو یہ آپس میں اچھا سا مکس ہو جائیں گے 1 ڈیبل سپون اس کے اندر سویا ساوس چاہے گا اور اس کو مکس کرنے کے بعد اچھا سا اب کیا کرنا ہے اس کو درائے کرنا ہے آپ نے اس کو اس کے اندر بلکل بھی پانی جانا چاہیے اب میں چکن جو ہے وہ تیار ہو چکے اس کو کرتے سائٹ پے اب باری آتی ہے سینڈوچ کی بیسک لیر بنانے کی ایک کپ میونیز ایڈ کری ہوں کسی برینڈ کا لے لیں لیکن فلیورد میونیز مت ایڈ کی جگہ پلین والا ری جے گا کیونکہ فلیورد سے پھر جو ٹیسٹ ہے وہ بلکل چینج ہو جائے گا اسلی سینڈوچ کا ٹیسٹ نہیں آئے گا جو میں بنا رہی ہوں آپ کو بتا رہی ہوں پسن ہی آئے گا 3 ڈو 4 ڈیبل سپون جس کے اندر چلی گارلک ساوس ایڈ کر لیں اگر چلی گارلک ساوس آپ کو نہیں پسند تو آپ لیں کیچپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن چلی گارلک ساوس سے ایک الگ سا زائکا آتا ہے تھوڑا سا سپائسی سا بنتا ہے اچھا سا مکس کرنا ہے آپ نے اس کو اور اس کے بعد اس میں ایک ٹیبل سپون کے قریب میں کریم ایڈ کر رہی ہوں نورمل ڈیری کریم جو ہے وہ ایڈ کر کے ان سب کو اچھا سا مکس کر لیں اچھا اب میں اس کے اندر بوائل کورن ایڈ کری ہوں ایڈ کر رہی ہوں میں یہ نورمل کورن لے کے بوائل کیا گھر پہ ہی اب کین والا بھی یوز کر سکتے ہیں ہاف کپ اس کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے ہاف کپ ہی اس کے اندر جو ہے آپ نے ایڈ کرنی ہے شردڈ بند کو بھی اور اس کے بعد جو ہے اسی کے اندر ہاف جو کیپسکم ہے وہ ایڈ کرنا ہے ہاف کپ نے ہاف کیپسکم ہے آپ نے ایڈ کرنا ہے اور اچھا سا اس کو مکس کرنا ہے اب اس میں ہاف تی سپون جو ہے بلیک پیپر پاورر اور تھوڑا سا چھٹکی بھر نمک ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کریں گے بلیو می یہ اتنی اچھی لیئر بنتی ہے سینڈوچ کا مکسر بنتا ہے آپ کا دل کرتا ہے کہ اس کو ایسے ہی رو فارم میں ہی کھانا آپ شروع کر دیں گے یہ اتنا مزیدار سا بنتا ہے اب میں لے رہی ہوں ہوں سینڈوچ بریٹ کے چار سلائسز ان کے جو ایجز ہیں ہارٹ پارٹ ہیں میں کٹ کر دوں گی کیونکہ سینڈوچ کے ہارٹ پارٹ اچھے نہیں لگتے یہ تکھے کٹنگ شرٹنگ میں نے ساری کر لیا ہے اب کیا کرنا ہے اب باقی کے تین سلائسز کرتی ہوں میں سائٹ پہ اور تھوڑا سفائی شفائی کر لیتا ہے اب جو مایو والے مکسچر بنایا تھا اس کی پہلی لیئر لگائیں گے ہم اس کی اوپر تھوڑی تھک لیئر لگائیے گا بلکل پتلی سی لیئر نہیں لگائی گا تھوڑی تھک مسالہ اس کی اوپر رکھئے گا اس کے بعد اس کی اوپر جو چکن ہم نے بنائی ہے اس کی پیسز رکھنے ہیں اب لیر لگانی ہے چیز کی تو جن کو چیز پسند ہے وہ تو دل کھول کے استعمال کریں میری طرح میں چیز زیادہ پسند کرتی ہوں جن کو چیز نہیں پسند اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن چیز سے جو مزا آتا وہ کیا ہی بات ہے دوسرے سلایس کی اوپر رکھ دیا اب جو بچیو چیز تھی وہ میں اس کی ٹاپ پہ لگانا ہے چلی فلکس جو ہیں میں سپرگل کر رہی ہوں کیونکہ تھوڑا سا اچھے سا لک دیتے ہیں سپائسی سے بھی چیز بن جاتی ہے اور کپسکم شملا میرچ میں نے تھوڑا سا کارٹ کر رکھے تھے اس بڑے بڑے سلٹس کی طور پہ وہ اس کے اندر ایٹ اس کے ساتھ گارنش کریں گے اور یہ جو فرائنگ پین ہے وہ میں نے پہلے سے حل کی آنچ پہ پری ہیٹ کر رکھا ہوا ہے اور بیٹر پیپر رکھنا ہے اور یہاں پہ ایک انسیڈنٹ ہوا میرے ساتھ جب میں نے مجھے بہت زین میں نہیں رہا کہ جو فرائنگ پین ہے وہ بہت زیادہ ہیٹ ہوا ہے اور میں نے ڈائریکٹ اس بیٹر پیپر کو چھو لیا فرائنگ پین کے ساتھ تو میرے ہاتھ جو ہیں وہ کافی جل گیا تھا تو آپ نے یہ سٹنٹ جو ہے بلکل بھی اکلے نہیں کرنا اور دوسرا بہت اتیاد کرنا ہے اب ایک تو میں فرائنگ پین میں اس کو دکھا رہی ہوں جن کے پاس مائکروویو نہیں ہے اور وہ فرائنگ پین میں کیسے کریں گے اور جن کے پاس مائکروویو ہے وہ کس طریقے سے اس کو ہیٹ اپ کریں گے چیز کو اور آپ دیکھ رہے ہوں گے دونوں جو سینڈوچز ہیں وہ ایک جیسے ہی لگ رہے ہیں چاہے آپ فرائنگ پین میں کریں یا پھر آپ مائکروویو میں اس کو ہیٹ کریں تو یہ دیکھیں میں اس کو کٹ کر کے آپ کو تکھاتی ہوں کیسا لگ رہا ہے اندر سے یہ یہ دیکھیں اندر سے جو چیز ہے وہ آپ کو دیکھ رہی ہوگی یہ جو چیز آتی ہے جو سٹرنگ بنتی ہیں وہ بڑا سٹیسفائنگ کرتی ہیں مجھے اچھا یہ بہت ادب گرم تھا مائکروویوالا تو یہ تھوڑا جب تک تھنڈا نہیں ہو تب تک آپ نے اس کو نہیں کھانا نہ سرف کرنا ہے تو مزیدار سا چکن تک کا چیزی سینڈوچ بریک فاسٹ میں بنا سکتے ہیں آپ چکن پہلے بنا کر رکھیں رات کو اور پھر صبح کو اس کی سر لیئرنگ کریں اور آپ ناشتے میں کھا سکتے ہیں اور شام کو چائے میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو امید ہے یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آپ کو اور بوجلد آپ لوگوں سے پھر سے ایک ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنی دعاوں میں اور اپنی سپورٹ میں مجھے یاد رکھے گا میری طرف سے اگلی ریسپی تک اللہ حافظ موسیقی